اور اللہ رحم کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک اس حلالے کی یہ جو مروجہ حلالہ ہے نا پہلے سے پری پلانٹ سب ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا ترمیزی کی روایت ہے کہ لانت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے حلالہ کیا اور جس کے لئے حلالہ کیا گیا اتنا بہترین طلاق کا طریقہ شریعت کے دینے کے بعد اگر کس کو یہی طریقہ پسند ہے میں بھی سمجھتا ہوں کوئی غیرت پت انسان سوچ کر بھی آنگ پہ کٹے کھڑے تھے کہ اپنی بیوی کو کانٹریک کے طور پر کسی کے پاس بھیجنا خرچہ وہ اٹھا رہا ہے شادی کا اپنی بیوی کی شادی میں شریک ہے نازہ لگائی اس کا پھر وہ مہر تائے کر رہا ہے وہ مہر دے رہا ہے پھر وہ جا رہی ہے اور پھر اس کے خبول بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ شریعت کا طریقہ ہے حلالہ یہ حلالہ نہیں ہے شریعت نے دیا سورہ بقرہ میں جو حلالہ ہے وہ یہ حلالہ ہے طلاق دے دے تین سٹیپس میں اس کے بعد وہ نکاح کر لے پھر کبھی وہ شہر مر کھپ جائے یا اس سے طلاق ہو جائے تو اس کے بعد کا ہے یہ پہلے سے پری پلان چیزیں نہیں ہیں یہ لیکن آج اس کو ہم نے عام کر دیا ہے ابن ماجہ کی روایت ہے موسیقی